اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلى امیہ وعالیہ وعالیہ وعصفہ بہی افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ناپاک شخص کا دریا پر گزر ہوا دریا نے کہا آجا میں تجھ کو پاک کر دوں اس نے کہا میں ناپاک ہوں تیرے پاس آنے سے شرم آتی ہے دریا نے کہا یاد رکھ تو اسی وقت پاک ہوگا کہ جب تو میرے پاس آئے گا ورنہ اگر تو دور دور پھرتا رہے گا تو ناپاک ہی رہے گا ایسی حالت میں آجا ایک موج اٹھے گی اور تجھ کو پاک کر دے گی ایسا ہی اگر تم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو تو کچھ پرواہ نہیں اس کے ذکر اوطعات اور نماز میں لگے رہو ایک رحمت کی موج اٹھے گی اور تم کو گناہوں سے پاک اصاف کر دے گی میرے بندے تو اس بات کا انتظار مت کر کے میرے ذکر کا میری دعا کرنے کا نماز پڑھنے کا خدا جواب کیوں نہیں دیتا ارے یہ بھی ہماری رحمت ہے موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال ہوا پہاڑ کی کیا گد بنی تیری بھی وحی حالت ہوتی تو ہمارے کلام کو کس طرح تو ہمارے کلام کو کس طرح برداش کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے وحی کے وقت اونٹ کھڑا ہوا بیٹھ جاتا چہرے مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا اور اس طرف کا ہوش نہ رہتا اگر کسی کا معاشق یہ کہے کہ تم عرض حال کرو ہم پردے کے پیچھے سے سنتے ہیں تو عاشق اس کو بھی ایک دولت سمجھے گا کہ میری ایسی کہاں خسمت تھی کہ میں کہتا رہوں اور وہ سنتے رہیں رو رو کر اپنا حال بیان کرے گا اور اس کو وہی لطفہ آئے گا جو سامنے بیٹھ کر سنانے سے آتا ہے ایسا ہی تم بھی نماز پڑھ کر سناؤ وہ سن رہے ہیں صاحبو کہیں ایسی اجازت اور اتنی رحمت بھی دیکھے ہو بڑا غضب ہے کہ ادھر سے یوں رحمت کا جوش ہو اور ادھر سے یہ اعراض اور دور دور رہنا ہو ہر وقت کے لئے اجازت دے دی کہ جب چاہو باتیں کر لو ہمارا نام لے لو ہم سنتے رہتے ہیں پھر نام بھی کتنا سہل اور مختصر کہ بچہ بھی چاہے تو کہہ سکتا ہے اللہ اور شیری اور با مزا ایسا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مبالغہ نہیں کرتا بلکہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا مو اس خدر میٹھا ہوتا ہے کہ مصری سے بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا اور نام بھی ایسا پیارہ کے دنیا میں جتنے نام ہیں اگر ان میں سے ایک حرف بھی کم کیا جائے تو وہ نام بگڑ جاتا ہے بخلاف اللہ کے کہ اگر علف نکال دیا جائے تو لِلَّا باخی رہتا ہے لام اول نکال دیا جائے تو لِلَّا باخی رہا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور اگر لام ثانی یعنی دوسرا لام بھی گرا دیا جائے تو ہو رہا اللہ لا الہ الا ہو غرض خدا اپنا ایسا پیارہ نام کہنے کی رغبت دلاتا ہے جیسے شفیق باپ جب اپنے چھوٹے بچے سے کوئی لفظ کہلانا چاہتا ہے اور اس کو وحی لفظ پیارہ معلوم ہو تو کہنا کہتا ہے میاں تم یہ کہو ہم تم کو مٹھائی دیتے ہیں ہم تم کو یہ دیتے ہیں ایسا ہی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے میرے بندے تیرا اللہ ہو بولنا مجھ کو بہت پیارہ معلوم ہوتا ہے تو ایک بار اللہ ہو کہہ میں تجھ کو حور دیتا ہوں جنت دیتا ہوں کس محبت سے ذکر کی نماز کی رغبت دلاتے ہیں افسوس ہے ان پر کہ جو پھر بھی اس کا ذکر نہ کریں اس خدر رعایت کرنے سے مقصود یہی ہے کہ کسرت سے ذکر کیا کریں اسی واسطے فرماتے ہیں قل اللہ ثم مدرہم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے اس آسانی پر بھی خدا کا ذکر کر کے محبت پیدا کر کے تمام مخلوقات نہ بڑھ جائے تو یہی کہا جائے گا وَمَا خَدُرُ اللَّهَ حَقَّ خَدْرِهِ سُنو صاحبہ اس مبارک نام کا ایک اور اثر بتاتا ہوں ساری دنیا جس چیز کی تلاش میں ہے وہ ان کو نہ ملی اگر وہ چیز ہے تو اسی مبارک نام میں ہے ایک شخص اولاد چاہتا ہے تو دوسرا اس کی دھن میں ہے کہ کوئی بڑا اہدہ مل جائے کسی کی یہ آرزو ہے کہ چند اکڑ کھیت مل جائے کوئی چاہتا ہے پختہ مکان بن جائے کوئی چاہتا ہے بیوپار خوب ہو کوئی چاہتا ہے حکام میں میری وخات ہو جائے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک جدہ چیز کا طالب ہے مگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سب ایک ہی چیز کے طالب ہیں صرف نام الگ الگ ہیں جیسے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حکایت میں ایک سفر میں چار شخص جا رہے تھے ایک ترکی ایک فارسی ایک عربی اور ایک رومی ان کو ایک روپیہ مل گیا سب کی طبیعت انگور لینا اور کھانا چاہی مگر سب کی زبان الگ الگ تھی ایک کی بات دوسرا نہیں سمجھ سکتا تھا عرب نے کہا کہ میں عینب لوں گا ایرانی نے کہا کہ میں انگور لوں گا رومی نے کہا کہ میں استعفیل لوں گا اور ترکی نے بھی اپنی زبان میں کچھ کہا اور سب آپس میں دھگڑنے لگے ایک شخص جو ان سب زبانوں سے واقف تھا اس نے کہا ٹھہرو میں تم سب کی فرمائش پوری کرتا ہوں انگور خرید لیا تو عرب نے کہا عینب ایرانی نے کہا انگور ہے رومی نے کہا استعفیل ہے ترکی نے بھی یہی کچھ کہا غرص چیز ایک تھی اور نام الگ الگ ایسا ہی چیز ایک ہی ہے راحت و چین کسی نے اس کا نام اولاد رکھا کہ اولاد ہوئی تو قلب کو اتمنان ہوگا کسی نے اس کا نام جائداد رکھا کہ اس سے قلب مطمئن ہوگا کسی نے اس کا نام حکومت رکھا کہ اس سے مجھ کو راحت و چین ملے گا اسی واسطے کسی کو بیس ہزار روپیے ملے تو وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتا اس خیال سے کہ خوب چین سے گزرے گی دوسرے کو وحشت ہونے لگی کہ لو اب میرا چین گیا بکھیڑے پیچھے لگ گئے حکایت میں ہے کہ حضرت السلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں شاہ جہاں بادشاہ وقت نے حاضر ہو کر ایک بہت بڑی رخم نظر کی شاہ صاحب فرمائے باوہ میرا خرچ ہی کچھ نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ خدا پوری کر دیتا ہے تمہارے یہ روپیے لے کر کیا کروں شاہ جہاں کے دل میں شاہ صاحب کی بڑی وقت ہوئی شاہ جہاں کے ساتھ ایک مولوی صاحب بھی تھے ان کو ہوا حسد وہ کہنے لگے شاہ صاحب حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک حرس اور ایک طول عمل حدیث شریف تو غلط نہیں ہو سکتی آپ بھی بڑھے ہیں آپ میں بھی حرس ہونا ضروری ہے آپ بناوٹ کر رہے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا آپ حدیث پڑھے مگر حدیث کا مطلب نہیں سمجھے حضرت لیوشیبہ فرمائے ہیں جو ان جو ان وہی ہوگا جوان وہی ہوگا جو پہلے پیدا ہوا ہو مجھ میں حرس پیدا ہوئی ہی نہیں تو وہ اب جوان کہاں سے ہوگی مگر مولوی صاحب آپ میں حرس پیدا ہو چکی تھی اب بڑھاپے میں اس کی جوانی کا عالم ہے مولوی صاحب بھی دنگ رہ گئے گرد سب چین و اتمنان و راحت کے طالب ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چین و اتمنان کس چیز میں ہے کسی شخص نے اپنی تمام عمر دنیا میں آرام و چین سے بسر نہیں کی بڑی کوشش سے سامان راحت جمع ہوتے ہیں لیکن راحت نہیں ملتی اس لیے کہ پہلے تو تمام آرزوں اور خواہشات کا پورا ہونا مشکل ہے اگر ہو بھی جائیں تو چین نصیب نہیں آتا کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور رہتی ہے ایک مجرد شخص کسی عیالدار سے ایک اس کی خیریت پوچھا عیالدار بگڑا کہا خیریت ہوتی ہے تو جیسے منحوسوں کے پاس اکیلی جان سنیاسی کی طرح بس خیریت ہی خیریت ہے ہمارے یہاں کیوں خیریت ہوتی اللہ کے دیے ہوئے بیوی بچے بھی ہیں پوتے پڑ پوتے نوازے نوکر چاکر ہیں کسی کا سر دکھ رہا ہے کسی کو دست آ رہے ہیں کسی کی آگ دکھ رہی ہے ہمارے یہاں کیسے خیریت ہوتی بلکل سچ ہے جتنا سامان بڑھتا ہے اسی خدر افکارات بھی بڑھتے جاتے ہیں ایک فقیر کو بادشاہت مل گئی کسی نے مبارک بات دی تو اس نے کہا وے روز غم نانے درشتم جب فقیر تھا اس وقت صرف ایک روٹی میسر آنے کا غم رہتا تھا امروز غم جہانے اب جبکہ بادشاہ ہو گیا ہوں اس وقت ایک جہان یعنی پوری سلطنت کا غم ہے ایک شخص کو اولاد نہ ہوتی تھی یہی غم تھا اب اولاد ہوئی بیمار ہے اس سے بڑھ کر پریشانی ہوتی ہے کہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے اگر زندہ رہ گیا تو اولاد کی اولاد نہ ہونے کی فکر ہے یہ رنج رہتا ہے غرص کسی طرح چین نہیں اسی طرح کہیں سے ایک ہزار روپیہ مل گیا ساری رات اس کی حفاظت کی فکر میں چین نہیں صبح کو دیکھتے ہیں کہ صندوق چہی ندارت ہے تو اس غم کی کوئی حد نہیں مال تو آیا بھی اور گیا بھی لیکن یہ غم اور پریشانی نفع میں نفع لیکن یہ غم اور پریشانی نفع میں رہی ایک دفعہ ایک چور کسی کا گھوڑا چورا لایا راستے میں ایک اور چور ملا پوچھا بھائی کیا اس کو بیشتے ہو اس نے خیال کیا کہ اس سے اچھا اور کیا موقع ملے گا ادھر چوری کی ادھر خریدار مل گیا اور پکڑے جانے کا ڈر ہی نہ رہا اس سے پہلے چور نے کہا ہاں بیشتے ہیں تب دوسرے چور نے کہا کہ بھائی ذرا سوار ہو کر تو دیکھ لوں کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے پہلا چور راضی ہو گیا دوسرے چور نے کہا ذرا میرے جوتے سمالو دس خدم چلا چلا کر دیکھ لوں دوسرا چور گھوڑے پر بیٹھ کر یہ جا وہ جا چل دیا پہلا چور جوتے ہاتھ میں لیا مو دیکھتا رہ گیا پہلے چور سے لوگوں نے پوچھا کہ گھوڑا کیا ہوا کیا اس کو بیچ دیے کہا کہا ہاں بیچ دیا لوگوں نے پوچھا کہ کتنے میں فروخت کیا پہلے چور نے کہا جتنے میں لیا تھا اتنے ہی میں فروخت کیا اور یہ جوتیاں نفع میں رہ گئیں یعنی مفت آیا اور مفت گیا اور یہ جوتیاں نفع میں ملیں اسی طرح وہ روپیہ آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جتنا ان کے جانے کا غم ہوا پھر اس پر نفع میں یہ پریشانی کہ پولیس میں ریپورٹ لکھواؤ وغیرہ اسی طرح اگر کوئی صاحب صاحب جائداد ہے تو مخدمہ بازی سے فرصت نہیں مجلس آلیہ تک لڑنے موجود اگر پھر بھی ہار دیے تو جائداد تو گئی ہی اس بات کا غم نفع میں رہا کہ ہائے اتنا روپیہ خرچ ہو گیا ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کی حس ہی بگڑ گئی ہو تو اس کو یہ پریشانیہ پریشانیہ ہی معلوم نہیں ہوتی ٹھہرو ایک وقت آتا ہے کہ جب حس درست ہوگی وہ کونسا وقت ہے وہ موت کا وقت ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو بیدار ہوں گے موت کے وقت حقیقت کھلے گی حس درست ہو جائے گی ضروریات کا نہیں فضولیات کا غم کوئی سانپ کی خاصیت رکھے گا تو کوئی بچھو کی گرز ساری دنیا چین و راحت کی تلاش میں ہے مگر کسی چیز میں چین و اتمنان نہیں خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اتمنان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی حسر سے فرماتا ہے یاد رکھو اگر چین و اتمنان ہے تو خدا کی یاد میں ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی یاد کسے کہتے ہیں اللہ ہو اللہ کرنا ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا اس کی پوری اطاعت کرنا دل میں اس کی یاد بسا لینا اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا یہ سبر ذکر ہے خدا کی یاد ہے جب ان تری قوم سے خدا کی یاد کی جائے تو یہ ایسا قرانتینہ بیٹھ جاتا ہے کہ کتنی ہی پریشانیاں آئیں گی گو وہ جسم پر اثر کریں گے مگر دل تک نہ پہنچ سکیں گے میں نہیں کہتا کہ ان پر کوئی مسئبت نہ آئے گی آئے گی مگر اس سے پریشانی اور الجن نہ ہوگی ان کا خلب مطمئن نہایت مطمئن ہوگا آپ فرماتے ہوں گے کہ یہ بھی عجیب الٹی تقریر ہے کہ جسم پریشان لیکن دل پریشان نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو یوں سمجھئے کہ آپ کا کوئی محبوب ہے اس کی جدائی میں گھل گھل کر یہ حالت ہو گئی کہ صرف ہڈیاں فسلیاں باخی رہ گئی ہیں اور معشوق اچھا طاقتور بھی ہے اتفاق سے اس ملاقات ہو گئی وہ بغل میں لے کر خوب زور سے دبایا جسم پر اثر وہ تکلیف کہ ہڈی فسلی ٹوٹی جا رہی ہے مگر دل پر کچھ اثر نہیں بے حد خوش ہے خود سے کہتا ہے کہ ہائے ایک نظر دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا تھا یا آج اس طرح بغل گیر ہو رہا ہوں اگر اس وقت وہ محبوب کہے کہ یوں اگر تم کو میرے دبانے سے تکلیف ہو رہی ہے تو میں تم کو چھوڑ کر تمہارے رخیب کو دباتا ہوں تب یہ سن کر وہ یہ کہنے لگا نہ شود نصیب دشمن کے شود حلاک تیغت سرے دو ستا سلامت کہ تُو خنجر آزمائی یعنی تیرے تلوار سے ختل ہونا دشمن کو نصیب نہ ہو دوستوں کے سر سلامت رہے تاکہ تُو اپنا خنجر آزمائے اسی طرح خدا کی یاد کرنے والے کہ ان کا جسم پریشان رہتا ہے مگر مطمئن اور چین میں ہیں غرض جب خدا تعالیٰ سے تعلق و محبت ہو جائے تو اس صورت میں خدا کی طرف سے جو حکم ہوا اس پر یہ راضی رہتے ہیں یعنی یوں ہو جائے یہ راضی اور یوں ہو جائے تب بھی یہ راضی کسی حال میں ناراض ہی نہیں تو اب پریشانی کیوں محسوس ہوگی سب سے بڑی چیز موت ہے دیکھئے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو توبہ کا اس طرح موقع آیا کہ آپ کی دوہ سازی کی دکان تھی آپ کا دکان پر بیٹھے ہوئے نسخہ باندھ رہے تھے ایک درویش کمبل پوش دکان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو دیر تک تکتے رہے حضرت عطار رحمت اللہ علیہ فرمائے بھائی جو لینا ہیں لوگ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو درویش نے کہا تمہاری دکان میں کیا کیا بھرا ہوا ہے ان سب چیزوں میں فسی ہوئی روح تمہارے مرتے وقت کیسے نکلے گی حضرت عطار رحمت اللہ علیہ کو اس وقت تک باطن کا مزا ہی نہ لگا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیسے تمہاری نکلے گی ویسے ہماری بھی نکلے گی درویش نے کہا ہمارا کیا ہے جی یہ کہہ کر دکان سامنے کمبل اوڑ کر لیٹ گئے اور فرمائے اس طرح نکلے گی پہلے تو حضرت عطار رحمت اللہ علیہ اس کو حسی سمجھے لیکن جب بہت دیر ہوئی تو نزدیک آ کر دیکھے تو واقعی وہ درویش مردہ ہیں حضرت عطار رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے جب افاقہ ہوا تو دل دنیا سے سرد ہو چکا تھا تب خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہوئے اور خدا کی یاد کو ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہ نوز اندر خم یک کوچے یم عطار رحمت اللہ علیہ عشق کے ساتھ شہر کی گشت لگائے یعنی ساتھ شہر گھوم ڈالے میں ابھی عشق کی ایک گلی میں ہی ہوں صاحبو یہ ہے اتمنان خلب کہ جو کہیں میسر نہیں اگر ہوتا ہے تو خدا کی یاد میں ہوتا ہے چنانچہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرگریزی ہر امید راحت زا طرف ہم پیشت آید آفت اگر راحت آرام کی امید میں بھاگا بھاگا پھرے گا ہر طرف سے تیرے سامنے آفت آئے گی بجز خدا کی یاد کہ کہیں آرام نہیں یہ ہے اس مبارک نام کا اثر میں یہ نہیں کہتا کہ نماز شروع کرتے ہی اور ذکر شروع کرتے ہی اتمنان اور چین اس طرح کا حاصل ہو جائے گا بلکہ یہ ذکر نماز وغیرہ سبب ہیں اتمنان کا جتنا جتنا ذکر بڑھے گا ویسا اتمنان بڑھتا چلا جائے گا جب ذکر کامل ہوگا نماز کامل ہوگی تو چین و اتمنان بھی کامل ہوگا پھر موت کے وقت ہزار زندگی خربان اس موت کے ارشاد ہوگا اے جہان اتمنان والی جس کو اللہ کی یاد میں چین و راحت ملتا تھا اپنے رب کی طرف آ جا پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا غرض صاحب میں ارض کر رہا تھا کہ اس آسانی پر بھی خدا کا ذکر کر نماز پڑھ کر محبت پیدا کر مخلوقات سے نہ بڑھیں تو یہی ارشاد ہوگا وما خضر اللہ حق خدر پھر اس معرفت اور محبت کا طریقہ بتانے میں اشاروں سے کام نہیں لیا اگر ایسا ہوتا تو بڑی دقت پڑتی شاید ہی کوئی ایک ان اشاروں کو سمجھ سکتا حضرت علی حضین شہزادہ ایران کو اتفاق سے ایک خادم رمضانی نامی ایسا مل گیا تھا کہ اشاروں کو سمجھ تھا اتفاق سے ایک دن یہ پرانا نوکر کہیں گیا ہوا تھا اور ایک نیا نوکر اس کے سامنے حاضر تھا کہ اس وقت ایک شخص ایک رقعہ لا کر دیا جس میں لکھا تھا کہ لیمو کی ضرورت ہے آپ کے باق تھوڑے لیمو عنایت کیجئے شہزادہ نے چہرے پر بل ڈال کر وہ رقعہ ملازم کو واپس دے دیا نیا خادم پریشان تھا کہ شہزادہ نے زبان تو بند کر لی لیکن چہرے سے ناغواری کے آثار معلوم ہوتے ہیں معلوم نہیں کس بات پر بگڑے ہیں اتفاق سے رمضانی آ گیا اس سے نئے خدمتگار نے سارا خصہ سنایا تم رمضانی نے اس سے کہا چہرے پر بل ڈال کر رقعہ واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیمو دے دو کیونکہ لیمو بھی ترش ہوتا ہے تو چہرہ ترش کر اجازت دے دی کہ سن کر نیا خادم بھاگا کہ مجھ سے کیسے نباہ ہو سکتا ہے ایسا ہی اگر خدا تعالی بھی اشاروں سے فرماتا تو کیسی مسئوت تھی ایسا نہ کیا بلکہ خران شریف دے کر تمام تاریخ معرفت و محبت کے حاصل کرنے کے صاف صاف بیان فرما دیا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی کئی مرتبہ تاکہ کچھ شبا باقی نہ رہے اور بیان بھی اس طور سے نہیں کہ کوئی پرچہ بھیج دیا کہ اس کو پڑھ لو سمجھ لو اس سے ممکن تھا کہ شاید شک رہ جائے اس لئے ایک نمونہ بھی دیا جو خران مجید کی مجسم زندہ تصویر ہے وہ ذات مبارکہ آخہ نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حکم ہوتا ہے خران پڑھو سمجھو اور اس نمونے کو دیکھو اور معرفت اور محبت الہی آسانی سے حاصل کرو اسی طرح جیسے درزی کو کپڑا اور شیروانی کا نمونہ دیں اور اگر وہ اس نمونے کے مطابق سیئے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر اس نمونے کے مطابق نہ سیئے تو درزی کے مو پر پھیک دیتے ہیں ایسا ہی اگر تمہارے عامال بھی اس نمونے کے موافق ہوں تو خبول کیے جائیں گے ورنہ واپس پھیک دیے جائیں گے اگر اس آسانی کے باوجود کوئی خران کی خدر نہ کرے اور نمونہ پاک کی تو یہی کہا جائے گا اگر اس وقت خدر نہیں کی تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ موت آگھیرتی ہے اور موت کی سختیوں میں گرفتار ہوگا شروع نکالو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے اس لیے کہ تمہاری روح کو جسم کے ساتھ عبادت کر کے نماز پڑھ کر دنیا میں معرفت اور محبت حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا لیکن تم نے وہاں اس کا الٹا کیا خب مال جا ازباب شہوت اور لذات جسمانیہ میں اس کو صرف کیا تم جیسے گئے تھے ویسے ہی کورے کے کورے واپس آئے نہ معرفت ہے نہ محبت ہے جو کچھ مال جمع کیا تھا سب پیچھے چھوڑ آئے مال اولاد اور دنیا کے تمام جھگڑے جن کی وجہ سے خدا کو بھولا دیا تھے وہیں دنیا میں چھوڑ آئے وہاں ایک ایک بات کی خدر کرو گے لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا اسی لئے صاحبو اب بھی وقت ہے عبادت کر کے نماز پڑھ کر کوشش کر کے معرفت و محبت حاصل کرو اور وما خدر اللہ حق خدر ہی کا موقع آنے نہ دو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ